پاکستان کے اندر دیشت گردی جو کہ آج سے دس پندر سال پہلے بیس سال پہلے اس نے سر اٹھایا تو عظیم قرمانیوں کے نتیجے میں وہ مکمل طور پر اس کا سوایا کر دیا گیا اور میرا خیال ہے کہ اثر حاضر کے اس دور میں شاید دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال ملتی ہو اور تقریباً ستر اسی ہزار پاکستانیوں نے اپنی جانوں کو نظرانہ پیش کیا جس میں افاظر پاکستان کے افسر سپاہی ان کے بچے پولیس کے افسر سپاہی ان کے بچے law enforcing agencies عام پاکستانی چاروں صوبوں میں بسنے والے پاکستانیوں نے وہ ڈاکٹرز مائیں بچے طالب علم استاد انجینئرز ڈاکٹرز لوئرز یعنی زندگی کے گھر شعبے کہ فرد نے اس قربانی میں حصہ لیا اور مکمل طور پر اس کا صفاہیہ ہو گیا بدقسمتی سے پھر چند سال پہلے اس نے سر اٹھایا اس کی وجہات میں میں اس وقت نہیں جا رہا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنی عظیم قربانیوں کے بعد اور بے پناہ توانائیاں خرچ کرنے کے بعد اور وسائل خرچ کرنے کے بعد اس دہشت گردی کا واپس آنا ایک کسی بھی علمیہ سے کم نہیں اب دوبارہ اس کا سر کچلنے کے لیے ہمارے یہی شہید اور غازی ہتیلی پہ جان رکھ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں میں بھی چند دن پہلے لفنکن سید کاشف شہید اور کیپٹن احمد بدر شہید کے والدین اور گھر والوں سے میں ملنے گیا آپ یقین کریں کہ ان کا جو حوصلہ تھا اس نے میرا ایمان تازہ کر دیا دونوں کے والد گرامی اپنا لخت جگر جو اس دنیا سے چلے گئے انتہائی حوصلے میں تھے اور کیپٹن احمد بابر کے والد خود بھی ایک رٹائر فوجی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ شہواز شریف میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا یہ تئیس سال کا کپتان اور چار بہنیں تو اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا اللہ نے واپس لے لیا یہ اس کی امانت ہے میں اس کی غذا پر پوری طرح میں نے سر جکایا ہے وہ اللہ ہے سب کچھ اسی کا ہے لیکن میرے بیٹے نے وطن کے لیے جو عظیم قربانی دی ہے مجھے اس کے پر بڑا فخر ہے اور یہ میرے میری بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کی والدہ بھی تھی ان کے اس بچے کی ان کا جو حوصلہ برداش میں نے دیکھا یقین کی جگہ کہ امان تازہ ہو گیا مگر اس نے ایک بات کہی کہ وزیراعظم ان دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے تو میں نے ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان اور فاج پاکستان مل کر اس کا خاتمہ کرنے کا پورا عظم رکھتے ہیں اور یہ ہوگا انشاءاللہ دوبارہ پھر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو یقین دلایا کہ یہ جو سرد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے پاکستان کی سرد دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہے اور ہم اپنے ہمزایا برادر منغارک کے ساتھ انتہائی امن کے محول میں رہنا چاہتے ہیں اور انتہائی اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں ہم ٹریڈ کاروبار اور ہر قسم کے جو بامی جو ہمارے جو ریلیشنز ہیں ان کو بڑھانا چاہتے ہیں لیکن اگر بدقسمتی سے اگر ہمزایا ملک کی زمین دہشت گردی کے لئے استعمال ہوگی تو یہ اب قابل برداشت نہیں ہے اور یہ بات بڑی واضح رہنی چاہیے کہ we will not tolerate any kind of terrorism from across the border under no circumstances اس کے ساتھ ساتھ میں انہا ہمزایا ممالک میں گزارش کروں گا کہ ہمارے یہ برادر ممالک ہیں کہ آئیں بیٹھیں مل کر دہشت گردی کے خلاف ایک لاہم التیار کریں جس کو پر سنجیدگی کے ساتھ اور اندھائی sincerity of purpose کے ساتھ اس کے خاتمے کے لئے مل کے کام کریں گے تو اس سے بہتر خطے میں امن قائم کرنے کے لئے غربت اور بیروزگاری کے خاتمے کے لئے اور کوئی میں سمجھتا ہوں کہ لاعمل نہیں ہو سکتا مجھے امید ہے کہ اس حوادے سے ہمارے یہ جو ہمزایا ملک ہے وہ ان کی جو آہ ارباب اختیار ہیں وہ میری اس آہ تجویز کو مخلصانہ تجویز کو آہ وہ غور سے اس کو لیں گے اور مل کر انشاءاللہ ہم خطے کو امن کا گہوارہ بنائیں گے آہ آہ آنومل میمبرز آئی ایم ایف کے ساتھ آہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ ابھی آنومل آنومل فنینس مسئل اس کے بارے میں آپ کو اعتماد ملیں گے لیکن یہ بات ذہن میں رہنے شاہی ہے کہ پچھلی حکومت میں ہم نے آہ پاکستان کو جو دیوالیا ہونے کے بہت قریب آ چکا تھا اس کو بچانے کے لئے ہم نے جامر تمام اپنی اجتماعی کاوشیں صرف کی وہاں پر ہم نے اپنا سیاسی اساسہ بھی خرش کیا جس کا مجھے کبھی ملال نہیں تھا اور نہ ہوگا نہ رہے گا اس لئے کہ اگر سٹیٹ آف پاکستان بچ گئی تو ریاست بچ گئی تو سیاست بھی انشاءاللہ بچ جائے گی اب پھر آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے شاہدہ چلی جائے گی سیکنڈ اور لاسٹ ریویو کیلئے اور ابھی اس بار میں بتائیں گے مگر آئندہ بھی ہمیں ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہے خوشی کے ساتھ نہیں بامر مجبوری کہ ہم نے اپنی جو معاشی جو فانڈیشن ہے اس کو ہم نے بحال کرنا ہے اس کو ہم نے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور کرزوں سے جان چڑھانی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج اس فورم کو اور اس فورم کے ذریعے پوری قوم کو کہ ابھی تک میرے جتنے بھی برادر ممالک اور دوست ممالک کے جو ایمبیسٹرز ہیں ان سے میری جو ملاقات ہوئی ہے میں نے انتہائی آج جی کے ساتھ مگر واضح انداز میں ان کو یہ گزارش کی کہ ہم اب آپ کے ساتھ سرمایہ کاری چاہے وہ آہ آہ زرائی آہ فیلڈ ہے انفرمیشن ٹکنالوجی ہے مائنڈ منیولز ہیں سنتی ہمارے ادارے ہیں ایکسپورٹ زونز ہیں انڈسٹرل زونز ہیں یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر انشاءاللہ ہم بینکبل ہم پروپوزیشن بنا کے آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ بہت جلد اس کو پر کام آہ شروع ہو چکا ہوا ہے ماضی میں بھی ہم نے جب ہماری جو سولہ ماہ کی گنمنٹ تھی ایس ای ایف سی کے ذریعے ہم نے کافی کام کیا اور انٹرم پیریڈ میں بھی کافی کام ہوا لیکن اب انشاءاللہ یہ نئی منتقہ حکومت آئی ہے تو نئے منڈٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کے پر کام کریں گے تو میں نے ان کو کہا کہ یہ لون کے رولوورز اور مزید قرضے یہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں اور ہمارا یہ ایک کانچس فیصلہ ہے کہ ہم اب مزید قرضے لینے سے انتہائی کوشش کریں گے کہ کم از کم اس میں ہم قرضے لیں جہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا گزارہ نہیں ہے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم قرضوں سے جان چھوڑا لیں گے اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ ہم جو انویسمنٹ لے کے آئیں اس کے لیے پاکستان کے محول کو سازگار بنائیں چاہے وہ ہمارا سیاسی محول ہے معاشی محول ہے اور ایک پاکستان کے اندر ایک یکجیتی پیدا کریں اور اس کے لیے یقیناً جو ہماری جو پیش کشتی پچھلی پارلمنٹ میں چارٹر آف ایکانومی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یکجیتی کا بھی چارٹر پیش کرنا چاہیے جس کی میں گزارش کر چکا ہوں آج پھر کہ مل کر ہم پاکستان کو ہم چیلنجر سے نکالنے کے لیے یکجیتی اور معاشی ترقی یہ دونوں لازموں ملزوم ہیں تو اس کے لیے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے پر کام ہو رہا ہے اور میں آج دو تین باتیں یہاں پر ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو محصولات ہیں چوبیس سو ارب روپے کے محصولات جو ہیں وہ اس وقت یا ٹرائبونلز کے آہ کے پاس ہیں یا آہ عدالتوں میں وہ ان کے مقدمات چل رہے ہیں چوبیس سو ارب روپے یعنی دو کھرپ اور چار سو ارب روپے میں نے لاؤنس صاحب کو ان کے خدمت میں گزارش کی کہ محربانی کر کے ان ٹرائبونلز سے میٹنگ کریں اور کہیں کہ انصاف کی بنیاد پر جلد جلد فیصلہ کریں اسی طریقے سے میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے چین جسی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ محربانی کر کے یہ بہت بڑی ان کی ایک آہ کونٹویشن ہوگی کہ وہ تمام ہائی کورٹس کو تمام وہاں پر ان کو یہ اگر فرما دیں کہ جو اس وقت جو آہ کیسز ہیں آہ سب جوڈس ان کا جلد جلد میرٹ پر فیصلہ ہو جائے تاکہ ہمیں پتہ جلے کہ کون سے آہ محصولات ہیں جو کہ اب سرکار کے خزانے میں آنے ہیں اور کون سے محصولات جو ہیں ان کے بارے میں واجبات جن کے بارے میں کورٹوں نے فیصلہ دے دیا ہے اس کے علاوہ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لومنس صاحب آہ میں ان کے ساتھ مل کر اس کو پر پوری طرح کام کروں گا اور میں آہ چیز رسل پاکستان کا دل کی اتھا گرائیوں سے میں مشکور ہوں گا کہ اس بارے میں اگر وہ برائے کرنے میں نوٹس لیں گے تو یہ بہت بڑی ان کی ایک پاکستان کے لیے ایک کونٹیبیکشن ہوگی دوسری بات یہ میں آج بات بلکل واضح کر درنے چاہتا ہوں کل الحمدللہ میں نے فائنل میٹنگ لی ہے اور جو ایف بی آر کو سو فیصد ڈیجٹائز کرنے کے لیے سو فیصد یعنی یہ ہیمن اینڈز کا آلمس مکمل طور پر ان کی جو انٹرونشن ہے وہ آلمس ختم ہو جائے گی ڈیجٹائز کرنے کے لیے میں نے کل آخری میٹنگ کر لی ہے آٹھ اپریل کو انشاءاللہ وہ کنسلٹنٹس کی بیٹز آ جائیں گے ورل کلاس کنسلٹنٹس اور وہ کنسلٹنٹس جن کو پاکستان جیسے ملک کی جو جو زوریات ہیں جو ہماری جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کا نہ صرف اچھی طرح ادراک ہو بلکہ ایسے ہی ترقی پذیر ملکوں میں انہوں نے اچھا خاصا کام کا تجربہ ہو یہ وہ ہیں ٹرمز آف ریفرنس آہ کنسلٹنٹس کے لیے آٹھ اپریل کو انشاءاللہ ان کی جو بیٹز ہیں یہ اپلیکیز ہیں وہ کھولیں گی اور ایک ہفتہ لگے گا مزید اس کے آہ اس کو اچھی طرح اس کو دیکھنے کے لیے تو اپریل میں انشاءاللہ تیسرے چوتے ہفتے میں کنسلٹنٹس اپوائنٹ ہو جائیں گے اور یہ ایف بی آر کی سو فیصد ڈیجیٹائزیشن کا عمل وہ ٹیجرے کے ساتھ چھوڑ ہو جائے گا مگر جس طرح روم واس نوٹ بلٹ آور نائٹ یہ رات و رات تو نہیں ہونا اس کو پر وقت لگے گا اور میں انشاءاللہ یہ قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس عظیم زمداری کو آہ نوانے کے لیے آنوبر فنانس منسل صاحب کے ساتھ اور جو دوسرے جو کالیگز ہیں مل کر انشاءاللہ اس کو سپروائز کریں گے اور جلد سے جلد اس کو اس پروگرام کو مکمل کریں گے وہ کتنا وقت لگے گا کنسلٹنٹس کیا ٹائم دیتے ہیں میں انشاءاللہ جب جو ہی وہ آگلے مینے آئے گا میں اس کیابنٹ کے سامنے پیش کروں گا اور اس طریقے سے ایک تو یہ چوبیس سو ارب رپے کے محصولات کا کیسز آہ عدالتوں میں ہیں اور ٹریبنلز میں ہیں اس کے علاوہ جو سالانہ جو اپنا مافیا مل کر جو ارب و کھرب رپے جو آہ خزانے کے آہ ہیں مگر وہ کھائے جا رہے ہیں اور باہر کے ممالک میں سیف ایبنز میں اور وہ ڈالر جمع ہوئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اس کے لیے میں نے وزیر خزانہ صاحب کو گزارش کی اور چیمن ایف بی آر کو خود میں نے ایک نہیں تین چار میٹنز کر چکا ہوں کہ وہ لسٹے بنائیں ایسے افسران کی جو کہ انتہائی فرض چناس اور دیانت دار ہیں ان کو انشاءاللہ اگلی چند دنوں میں میں بلا کر ان کو ان کو پوری قوم کے سامنے پبلک ریکنگیشن دیں گے اور جو لوگ جنہوں نے اس بیگاڑ میں بڑا بیانک کردار ادا کیا ہے اور ان کے خلاف فل فور کاروائی ہوگی تاکہ جزا اور سزا کا ایک جو عمل ہے وہ فوری طور پر وہ مارز وجود میں آئے اور ہم جب تک یہ ڈیجٹائز پورا کے پورا نظام نہیں ہوتا اس دوران انشاءاللہ ہم سالانہ وہ ریکووریاں کریں جس سے کہ اس قوم کا خزانہ اس میں اضافہ ہوگا اور یہ جو ہم آہ دن رات ہم کرزوں کے زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں بتدریج اس میں کمیاتی جائے گی اس حوالے سے آہ تیسری بات جو کرنے چاہتا ہوں جو شہانہ اخراجات ہیں حکومت پاکستان اس کے لیے میں کمیٹی بنا چکا ہوں کس طرح ہم حکومت پاکستان کے اخراجات کم کر سکتے ہیں اور وہ کم کرنا انتہائی لازمی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کئی محکمیں ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے اور اٹھار بھی ترمیم میں ڈیولوشنن کے ذریعے کئی محکمیں صوبوں کو وہ گئے ہیں کچھ رکے ہوئے ہیں اس کے تحت ہم ان کو صوبوں کے حوالے کریں اور اس کے علاوہ اور بھی جہاں جہاں جو اخراجات میں کمی لائی جا سکتی ہے وہ آہ لائی جانے چیز اس کے لیے ہم پوری طرح ہم انشاءاللہ آہ کمیٹڈ ہیں یہ کمیٹی کی ریپورٹ انشاءاللہ آ جائے گی اور اس کو ہم فوری طور پر ہم آہ اس کے اوپر آہ عمل درامت کریں گے ان کی صفارچات پر جب کابینہ اس کے اوپر پوری طرح ڈیویٹ کر لے گی اور اس میں کوئی زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لگے گا اسی طریقے سے بجلی چوری میں یہ بات بتا چکا ہوں چار سو پانچ سو ارب روپے کی سال کی چوری ہے اسی طرح ہماری جو آہ دوسری جو پٹرولیم سائیڈ ہے گیس وہاں پر بھی چوری ہے آہ یہاں پر آنویل منسٹر دونوں تشریف فرمائے ہیں پٹرولیم کے بھی اور آہ پاور کے میں نے ان کو ان کے خدمت میں بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ آپ کو فل فور پلین لانا ہوگا اور بجلی اور گیس کی چوری کا مکمل خاتمہ اور میں یہ بات آہ اندھائی انکساری کے ساتھ مگر اعتماد کے ساتھ کہنے چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی سفارش کوئی آہ رزسٹنس کوئی آہ کسی قسم کی آہ جو وہ قبول نہیں ہوگی اس راستے میں اور اگر ہم نے یہ چیزیں نہ کی تو خزانہ کیا کر لے گا خزانے کو تو اپنا بھرنے کے لیے یہ وہ ایریز ہیں جہاں پر خزانہ بھرا جائے گا جس طرح میں نے ایف بی آر کی بات کی جس طرح میں نے پاور کی بات کی جس طرح میں نے آہ گیس کی بات کی اور آہ جو دوسرے جن طریقوں سے پاکستان کی آہ جو حالت ہے اس کو غیر کیا گیا تو اس کے پر کتن there will be zero tolerance and i want to say it without any fear or favor even if i have to pay a price i will pay a price but there will be no tolerance to to this theft and pilfresh تو یہ بات بالکل یہ ذہن میں رہنے چاہیے اور یہ this is میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا آج پھر کہہ رہا ہوں either we perform or perish it's do or die اس حوالے سے میں یہ ارز کروں گا کہ چونکہ یہ ایک سبلٹ mandate ہے لہٰذا وفاق میں جو جماعتیں اس آہ coalition میں ہیں وہ اس قابینہ میں اس کی reflection ہے اس کا پورا اس کا یہاں پر موجود ہے اس طرح صوبوں میں وہاں پر مختلف ہاں ہماری جو سیاسی پارٹیاں ان کو عوام نے mandate دی ہیں تو اس حوالے سے وفاق اور صوبے سب مل کر اس ذمہ داری کو ہمیں مل کر نمانا ہوگا وفاق اکیلہ صوبوں کے تعاون کے بغیر اس آہ عظیم آہ جو challenges ہیں اکیلہ اس کو نہیں نبا سکتا یہ ہمیں مل کر اس challenge کو نمانا ہوگا اس لئے میں صوبائے حکومتوں سے ان سے بھی ملتمس ہوں اور انشاءاللہ ان سے میٹنگ بھی کروں گا کہ اس عظیم کام میں پاکستان کی کو بنانے میں پاکستان کو build کرنے میں اور پاکستان کو ایک آہ اقوام عالم میں ایک ممتاز مقام دلوانے میں ہم وفاق اور چاروں اکائیوں نے مل کر دن رات اس پر کام کرنا ہوگا اور اس میں اپنا برپور حصہ ڈالنا ہوگا میں سمجھ تا ہوں کہ ایک دو اور باتیں کر کے میں اپنے بات ختم کرنے چاہتا ہوں آئی ایم ایف کے اگلے پروگرام کے لیے بھی ہمیں ان کے ساتھ بات چیتھ شروع کرنی ہے اور وہ بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹیکس بیس بڑھانا ہے جو آلیڈی جو لوگ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کو پر مزید ٹیکس لگانا تو ویسے بھی counter productive ہے تو ٹیکس بیس کو بڑھانا ایک بنیادی ذمہ داری ہے اور یہ بات جو میں نے ابھی کی ہیں وہ آئی ایم ایف آہ ماننے کو تیار نہیں کہ جناب جو آپ کا چوری ہو رہا ہے جو غون ہو رہا ہے اس کو آپ واپس لائیں گے اور اس کو آپ offset جو وہ کریں ہمیں ماضی میں جو ہوا اس کا کتنی اس کی آہ اس کو پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور اب کتنا اعتبار کیا جا سکے گا وہ تو وقت ثابت کرے گا کہ ہمارا عمل کس حد تک اس کو پر موثر ہے لیکن ٹیکس بیس کو بڑھانا وہ ایک لازمی شرط بھی ہے اور requirement بھی ہے اور اس کے لیے یقین ان ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی ہے اور وہ جو areas جو billions کا کاروبار کرتے ہیں مگر ان کی کوئی banking transaction نہیں کہیں ایف بی آر میں اس کا کوئی وہاں پر ان کا ان کی جھلک نہیں اور وہ دھیلہ نہیں دیتے اور شہانہ یہ ہمیں اس کو ہمیں اس جو جو elite capture ہے اس کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہم نے بقاعدہ گفتگو کی ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بقاعدہ لے کے آئیں گے اس کی پارلمنٹ میں جانا ہے پارلمنٹ کے ساتھ اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہم dialogue کریں گے اور ہم جتنے بھی legal instruments ہیں ان کو ہم بریوکار لے کے آئیں گے آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام جو ہمارے صفیر آئے ہیں یورپ کے چائنہ کے امریکہ کے سب سے middle east کے کہ ہم نے سرمایہ کاری کی جو one window operation کا جو نظام بنایا پچھلی حکومت میں ایسا ایف سی وہ ایک بڑا روبست جاندار وہ نظام ہے اس میں سرخ فیتہ اس میں آہ تاخیری حربے اور تمام جو inefficiencies ہے ان کا خاتمہ ہے اور انشاءاللہ ہم آہ مل کر اس کو ہم کامیاب کریں گے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری آہ یک جیتی ایک سوئی کے ساتھ ہمیں اس آہ میدان میں آگے بڑھنا ہوگا ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں آپ سے گروش کردار ہوں کہ اس آہ میشن میں آپ سب نے مل کر آہ میرا ساتھ دینا ہے آپ نے اپنا ساتھ دینا ہے اور قوم کے ساتھ دینا ہے آپ کے بہت شکریہ تینکیو ورمیچ